دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حروب کے اس نئے نیم کے بارے میں جس کے بارے میں تمام ساری افواہیں چل رہی ہیں تمام دوستے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اب تو سب کا حروب ختم ہو گیا حروب کا سسٹم ہی ختم ہو گیا اس ویڈیو میں آج ہم اسی کو اسپلور کریں گے کیا واقعی میں ایسا ہے کیا واقعی میں سب کا حروب ختم ہو گیا یا یہ نیم کی لوگوں کے لیے لاغو ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے تو اس سے پہلے ویڈیو کو ڈیٹیل میں شروع کیا جائے آپ لوگ ارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سپرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، سیئر، کمنٹ جرور کریں گے آپ کے کوئی سوال لیں تو سیئر جرور کریں تاکہ جاز جیدہ لوگوں تک اچھی اور آثنٹک انفرمیشن پہنچیں میں ہوں آپ کا دوست ایمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل احمد سنفو بات کرتے ہیں اس خبر کی بات کرتے ہیں حروق کے اس نئے نیم کی تو یہ نیم اس وقت آیا تھا جب میں انڈیا میں تھا کچھ اپنی نیجی پراؤلم کی وجہ سے میں تھوڑا زیادہ بھیجی تھا تھوڑا پریسان بھی تھا اس لئے ان تمام چیزوں پر اتنا دھیان نہیں کرتا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد میں میں نے اس پر تمام جو آرٹیکل تھے اس پر دیکھے اس کے اناوہ منشٹی کا ٹوئٹ بھی اور ان کے ٹوٹرنل پر اس کے بارے میں جو کامپلٹ شاپا تھا وہ بھی اس میں دو پوائنٹ ہیں تو پہلے پہلا پوائنٹ جو ہے آپ لوگ سمجھ لیں کیونکہ یہ زیادہ کام کا ہے دوسرا پوائنٹ وہ ہے جو اس نیم کے لاغو ہونے کے پندرہ دنوں کے اندر تک ہی بائلیٹ تھا لیکن پھر بھی میں آپ کو وہ بھی کلیئر کر دوں گا تاکہ اگر آپ لوگ کوئی ڈاؤٹ رہے تو کلیئر ہو جائے اب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے پہلے جب کوئی ورکر اپنے کام پر نہیں جاتا تھا تو کمپنی یا کپیلوں کے پاس صرف ایک ہی آپسن رہتا تھا یعنی کہ ان کے اوپر حروب لگا دیں اپسنٹ فرامورک جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اور عام جوان میں جو ہے حروب کہا جاتا ہے تو یہی ایک آپسن تھا لیکن اب اس نئے نیم کے بعد میں یعنی کہ جو نیم جو ہے اپ ڈیٹ ہوا تھے اس اکٹوبر 2022 کے بعد میں اس میں کمپنیوں کو ایک اور آپسن اور جب کانٹیک ختم کرتے وقت ان کے سسٹم میں آپسن پوچھا جائے کہ آپ کس لیے اپنے ورکر کے ساتھ میں اپنا کانٹیک ختم کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر ریجن دیں گے کارڑ بتائیں گے کہ یہ ورکر کام پر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ اپسنٹ فرامورک اب اس سچویشن میں جب کمپنی اپنے ورکر کے ساتھ میں کانٹیک ختم کر دے گی یہ ریجن بتا کے کہ یہ کام پر نہیں آ رہا ہے تو مینشٹری کا جو پورٹل ہے جہاں پر سارے ورکروں کے جانکاری موجود ہے ان کا اسٹیٹس موجود ہے وہاں پر ورکر کا اسٹیٹس سو کرے گا discontinued from work یعنی کہ یہ ورکر جو ہے کام پر نہیں آ رہا ہے یہ اس کا اسٹیٹس سو کرے گا پہلے یہ آپسن نہیں تھا اب یہ نیا آپسن دیا جائے گا اب اس سچویشن میں ورکر کے پاس وقت ہوگا ساٹھ دنوں کا ساٹھ دنوں کے اندر یا تو وہ اپنی کمپنی چینج کر لیں یا پھر وہ سعودی عرب چھوڑ اب یہ بھی دیان رکھیں کہ اگر ساٹھ دنوں کے اندر ورکر ان دونوں اپسن میں سے کوئی ایک اپسن چوز نہیں کرتا تو ساٹھ دن کے بعد اس کا اسٹیٹس جو ہے absent from work دکھنے لگے گا یعنی کہ غروح کا جو مسئلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ آپ کو تھوڑی سی مولد دی گئی ہے دونوں طرف کے لوگوں کو تھوڑی سی مولد بھی گئی ہے تھوڑی سا بہتر انوائرمنٹ بنانا کی کوشش کی گئی ہے لیبر لو میں لیبروں کے لیے اور کمپنیوں کے لیے اب بات کریں دوسرے پوائنٹ کے دوسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جس دن سے یہ نیم لاغو ہوا یعنی کہ 23 اکٹوبر 2022 سے اور اس سے پہلے جس کے بھی اوپر حروب لگا ہوا تھا تو اس نیم کے لاغو ہونے کے پندرہ دنوں کے اندر اندر کفیلوں کے پاس یہ وقت تھا یہ محلت تھی کہ وہ اپنے ورکر کو واپس اپنی کمپنی میں لے لیں یا اگر ان کا ورکر کسی دوسری کمپنی میں جانا چاہے تو اس کو نکل کفالہ بھی دے سکتے ہیں حروب کے ساتھ ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے جس کے اوپر حروب لگا ہوا رہا تھا اس کو ادھر ادھر کہیں بھی یعنی کسی دوسری کمپنی میں جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب اس نئے نیم کے آنے کے بعد میں ایک یہ چیز کی چھوٹ آپ کو مل گئی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پندرہ دنوں کے اندر تک ہی وائلٹ تھا اب اس صورت میں کہ اگر ورکر کمپنی چھوڑا دوسری کمپنی میں جانا چاہے رہا ہے تو اس کے اوپر جو بھی بقایا فیس ہے وہ پرانی کمپنی پین نہیں کرے گی جیسے کہ کافی دن پہلے اس کے اوپر حروب لگ گیا تھا اور بعد میں اس کا اکامہ ایکسپائر ہو گیا تو بیچ میں جو یہ عرصہ گجرا جس کے فیس وغیرہ بھرنی رہتی ہے تو یہ تمام فیسیں جو ہے وہ پرانی کمپنی ہے پرانا کافیل پہ نہیں کرے گا اب یہ ورکر اور نئی کمپنی کے انڈیسٹینڈنگ کے بیچ میں ہے کہ کون اس کو پہ کرے گا جنون بات تو یہی ہے کہ اس کو ورکر کو ہی پہ کرنا ہوگا کیونکہ کوئی بھی نئی کمپنی جو ہے ورکر کی پرانی فیس کیوں پہ کرے گی یہ ایک میں لوجکل بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے باقی یہ نئیم نہیں ہے اور جس دن سے نئی کمپنی ٹرانسپر کا اپروبہ لیتی ہے اس کے پندرہ دنوں کے اندر ورکر کی بقایا فیس وغیرہ جمع نہیں ہوتی ہے چاہے وہ کمپنی کرے یا ورکر کرے تو پندرہ دنوں کے بعد میں ورکر کا اسٹیٹس واپس absent from work دکھنے لگے گا یعنی کہ یہ discontinued from work نہیں دکھے گا بلکہ absent from work دکھے گا اب یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ نئیم لاغو ہونے کے پندرہ دنوں کے اندر تک ہی لاغو تھا اب اسے کوئی مطلب نہیں ہے جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ اب لاغو ہے امید کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ تمام لوگوں کے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے کوئی سوال نہیں تو کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سپرائیب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ سیئر کریں بہت بہت شکریہ تینکیو